بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں پھر سے ہم آپ سب کا اپنی چینل آن ٹارگٹ میں ہم نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو آپ کو فی آپ کا ڈیڈکٹ ہوتا ہے ریسپٹ آپ کو نہیں ملتا تو ہم نے اس کا سلوشن دینے کی کوشش کی تھی لیکن پھر کومیٹ سیکشن میں ہمیں بہت سارے دوستوں سے یہ چیز پتا چلی کہ ایک اور پرابم جو ہے جو بہت سارے کینڈیٹس فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی فی تو کر جاتی ہے لیکن بعد میں پھر اپلائی نو کا آپشن آتا ہے اور ڈاؤنلوڈ فارم کا آپشن نہیں آتا مطلب انہیں پھر سے اپلائی کرنا پڑتا ہے اور انہیں اپنی فی کا ریسپٹ بھی نہیں ملتا کوئی اپلیکیشن نمبر بھی نہیں ملتا تو ہم نے کومیٹ سیکشن میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے اس کا سلوشن ڈوڑنے کی تو الحمدللہ ایک اپ ڈیٹ آیا ہے اس پر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ایک دو دنوں سے ہم اس پر کام کر رہے تھے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اوفیشل ویب سائٹ سے اس کا کوئی سلوشن ملے لیکن وہاں سے نہیں مل پایا پھر ہم نے کوشش کی تھی کہ کوئی ٹیکنیک کوئی ٹرک وغیرہ اس کے لئے کام کرے وہ بھی نہیں ہو پائی تو پھر ہمیں جو ہے ان اوفیشلز کے یعنی جے کے ایسیس بی کے جو اوفیشلز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑا بہت محنت کے بعد بہت ٹرائے کرنے کے بعد ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا اور وہاں سے جو ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے وہ الحمدللہ بہت اچھے ہے آپ کو خوش کر دے گی تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے وہاں سے بتائی وہ یہ بتائی کہ جتنے بھی کینڈیٹس کا جو فی ریف جو ہے ڈیڈکٹ ہوا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ تو انہیں کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو ریفنڈ کیا جائے گا البتہ سارا کچھ جو ہے ایک پروسیجر کے تحت ہوگا مطلب ایسے ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو ریفنڈ کیا جائے گا آپ کا فی بلکہ آپ کو ایک پروسیجر فالو کرنا پڑے گا اور جو پروسیجر انہوں نے جو آفیشل سے انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک آفیشل ایمیل آئی ڈی دی ہے گریوینس کے لئے تو اس پر آپ نے میل کرنا ہے میل کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ہم آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہم وہ آپ کو آفیشل جو ان کا ایمیل آئی ڈی ہے وہ دکھاتے ہیں ہم ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کو لکھ دیں گے لیکن آپ ابھی اپنی سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس ایمیل آئی ڈی پر یہ جو ہے اس پر آپ جو ہے میل کریں گے اور میل میں آپ کیا کریں گے ایک تو اپنا نام لکھیں گے اپنا فون نمبر لکھیں گے اور اپنی لوکیشن مطلب آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا وہ بھی آپ لکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو آپ نے پیمنٹ کی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی جیسے کہ میں ابھی آپ کو یہاں دکھاتا ہوں اگر آپ نے ایم پے سے جو ہے فی برا ہے تو وہاں پر ڈیٹیلز ہوں گی جیسے کہ آپ یہاں پر پی آر سی آر نمبر دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ آپ منشن کریں گے اپنے ایمیل آئی ڈی میں اور اگر آپ کو یہ نہیں مر رہا ہے تو آپ کی فون میں ایک میسیج ہوگی جہاں سے آپ نے پیمنٹ کیا ہوگا تو اس کو آپ جو ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے آپ اپنے ایمیل آئی ڈی میں منشن کریں گی تو آفشل سے تقریباً پانچ چھے بر میں نے یہ پوچھا کہ کیا ریفنڈ ہوگا کیا ریفنڈ ہوگا اس نے پھر مطلب وہ غصے میں آ کر یہی مجھے بولنے لگا کہ یار پھر میں آپ کو اس ٹام پر جو ہے لکھ کے دیتا ہوں اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا ہوگا لیکن آپ نے ایک چیز کرنی ہے کہ ہمیں میل بیجنا ہے اور میل میں اپنی ڈیٹیلز دینی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی جو ٹرانزیکشن آئی ڈی وغیرہ ہے یعنی یہ جو پی آر سی آر نمبر ہے اس کو دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ٹائم کے بعد پانچ شہ دنوں کے بعد آپ کو ایک میل ملے گا جس میں اگر مطلب آپ جینولی ہے آپ نے صحیح طور سے آپ کا فی جو ہے دو تین مرتبہ کٹا ہے تو پھر آپ کو وہ ریفنڈ کیا جائے گا مطلب کہنا یہی تھا ان کا پریشانی کیے کوئی بات نہیں یہ ان کو ایک ٹیکنیکل اشو آرہا ہے اور ابھی میں ان کی ویب سائٹ چیک کر رہا تھا بلکل اپن ہی نہیں ہو رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے شاید یہ اس پر کام کر رہے ہیں تو جتنے بھی میرے دوست ہیں جو اس وجہ سے پریشان تھے کہ ان کا فی جو ہے دو تین مرتبہ کٹا ہے اور انہیں جو ہے کوئی ریفنڈ وغیرہ نہیں ملا ہے تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے لئے یہ خوش خبری ہے کہ آفشل سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ہر ایک کو ریفنڈ کیا جائے گا جس کا بھی جتنا کٹا ہے زیادہ اس کو ریفنڈ کیا جائے گا البتہ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو میل کرنا پڑے گا جو میں نے ابھی آپ کو میل آئی ڈی بتائی اور میں نے ڈسکرپشن بکس میں بھی یہ ای میل آئی ڈی دے دوں گا تو وہاں سے بھی آپ چیک کر پائیں گے تو دوستو یہی اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی پریشانی اب تھوڑا کم ہوگی آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو جائے جتنا بھی آپ کا ایڈیشنل کٹا ہے چارجز کٹے ہیں وہ آپ سب آپ کو ریفنڈ کیا جائے گا لیکن آپ نے میل کرنا ہے ان کو اپنے اس فون نمبر کے ساتھ جس سے آپ نے ریجسٹرشن کی تھی اور سوری اس ای میل کے ساتھ جس سے آپ نے ریجسٹرشن کی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا فون نمبر بھی آپ اس میں منشن کریں گے ای میل آئی ڈی میں وہاں سے آپ جو ہے اپنا نام بھی منشن کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ ڈیٹیلز یعنی جو آپ کو میسیج آئی ہوگی جب آپ کا فونڈ جو ہے ڈیبٹ ہوا ہوگا تو وہاں پہ جو کچھ ڈیٹیلز ہوں گے وہ آپ کو منشن کرنے ہوں گے اپنی ای میل آئی ڈی میں تب ہی آپ کو کچھ ٹائم کے بعد ریفنڈ کیا جائے گا ای ہوپ کہ اس سے آپ کو جو ہے تھوڑا مدد ملے گی آپ کی پریشنی تھوڑا کم ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ